ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دن بادشاہ جب اپنے محل میں لیٹا ہوا تھا تو اچانک اسے کمرے کی چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی اس نے اس آہٹ کو پہلے تو وہم سمجھا مگر جب اس نے انتہائی گور و سکون کے ساتھ جائزہ لیا تو اسے یقین ہو گیا کہ لازمان کوئی شخص اس کی خوابگاہ کی چھت پر ٹہل رہا ہے وہ حیران و پریشان تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کون ہے جو تمام حفاظتی حسار توڑ کر اس قدر جرت و جسارت کے ساتھ اس کے محفوظ و نامون اور خفیہ کمرے کی چھت پر آ پہنچا ہے بادشاہ نے اسی لمحے اپنے خادم خاص کو آواز دی جو رات کی جوٹی پر معمور تھا بادشاہ کے لہجے کی تلکی سمجھتے ہوئے خادم دوڑا ہوا آیا اور انتہائی حیران کن لہجے میں بولا بادشاہ سلامت فرمائے رات کے ان سکون آمیز لمحات میں کس چیز نے آپ کو بے سکون کیا میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں بادشاہ نے گرجدار لہجے میں کہا اتنی رات گئے شاہی محل کی چھت پر کون چل رہا ہے خبر لو اور فوراں مجھے اطلاع کرو جس کسی نے بھی یہ جرت کی ہے آج وہ سزا سے بچ نہیں سکے گا خادم دوڑا ہوا گیا اور اس نے محافظین اور شاہی کارندوں کو اس امر کی اطلاع دی تو محل میں ہر طرف بھاگم بھاگ شروع ہو گئی ہر شخص پریشان ہو گیا ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آخر یہ کیوں ہوا کون ہے جس نے اپنی موت کو آواز دی ہے شاہی محل کے تمام کارندے احفاظتی دستے اور خدمتگار آگے پیچھے دوڑ پڑے اور محل کی چھت پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مجذوب نمائے شخص انتہائی بے فکری اور آزادی کے ساتھ محل کے اسی کمرے کی چھت پر ٹہل رہا ہے جو کہ بادشاہ سلامت کی آرام گاہ ہے سیکیورٹی گارڈز کے عملے نے فوراں اسی شخص کو ڈبوچ لیا اور اسے دوڑاتے ہوئے بادشاہ سلامت کے پاس لیا ہے بادشاہ غصے میں تھا چشم فلک نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت کو اس قدر غصہ آج تک نہیں آیا تھا وہ تو انتہائی متحمل اور بردبار تھا مگر یہ واقعہ انہوں نہیں تھا اسی گیر متوقع بات نے ہی بادشاہ کا لہجہ گیر متوقع کر دیا بادشاہ نے اپنی آواز کی مکمل توانائی اور بلندی کے ساتھ اس شخص سے پوچھا تم کون ہو تم یہاں کیسے پہنچے ہو تم یہاں کیا لینے آئے ہو اور یہ کہ تمہیں شاہی محل میں داکل ہونے کی جرت کیسے ہوئی جہاں تک حفاظی دستے کی کارکردگی کی بات ہے ان کی خبر میں بعد ملوں گا پہلے تم میرے ان سوالوں کے جواب دو اتنے سوالوں اور اس قدر سکت اور گرجدار لہجے کے باوجود اس مجذوب نے کسی قسم کی پریشنی خوف یا گبراد کا اظہار کیے بگیر انتہائی دل جمعی شاہستگی اتمینان اور مطانت کے ساتھ جواب دیا کہ بادشاہ معظم میں کوئی کاتل ڈاکو یا چور نہیں اور نہ ہی کسی سازش کے تحت کسی بری نیت سے یہاں پہنچا ہوں مجھے کسی نے جہاں نہیں بیجا بلکہ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں دراصل ماجرہ یہ ہے کہ میرا ایک عدد انتہائی قیمتی اونٹ گم ہو گیا ہے وہ میرے گھر سے بھاگ گیا میں نے اس اونٹ کو تمام آبادی جنگل خلیانوں اور خیتوں میں ڈھونڈ چکا ہوں میں نے کونہ کونہ چھان مارا مگر اس کا کہیں بھی کوئی سراغ نہیں ملا آخر کار میں نے یہی سوچا کہ صرف ایک جگہ باقی رہ گئی ہے اور وہ آپ کا شاہی مال ہے میں نے خیال کیا کہ شاید میرا وہ اونٹ شاہی مال میں جا پہنچا ہو میں نے اسے شاہی مال میں بھی نہیں پیا تو مجھے فکر ہوئی کہ ممکن ہے وہ اونٹ شاہی مال کی چھت پر ہی موجود ہو اس لیے میں چھت پر اسے تلاش کر رہا تھا آپ کو اگر میرے اونٹ کے متعلق کوئی خبر ہو تو مجھے بتائیے تاکہ میں اپنا اونٹ حاصل کر سکوں بادشاہ نے جیسے ہی اسے مجذوب نماز شخص کا یہ جواب سنا تو بادشاہ کا گصہ اور تیز ہو گیا بلکہ تیزی اور تلکھی کی آخری حدوں کو چھونے لگا بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس شخص کو اس گستاکھی کی کیا سزا دے بلاکہ بادشاہ پھٹ پڑا اور کہنے لگا کیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے تجھے اتنی سمجھ نہیں کہ یہ شاہی محل ہے یہ کوئی جنگل سہرا یا خیط نہیں اور نہ ہی یہ کوئی چورہا اور نہ ہی یہ کوئی چورہا ہے جہاں تمہارا اونٹ آیا ہو اس مجذوب نماز شخص نے انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا بادشاہ بادشاہ سلامت میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو خدا رسیدہ بننے اور کہلانے کا بہت شوک و ذوک ہے رب ذلجلال آپ کا یہ شوک سلامت رکھے مگر میں تو صرف اتنی سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شاہی محل میں اور اس کی چھت پر اونٹ نہیں مل سکتا تو پھر تخت و تاج اور نرم گزار بستر پر خدا بھی نہیں مل سکتا اس کے لئے فرش پر لیٹنا اور میٹھی نیند کو تجگے میں بدلنا پڑتا ہے تب کہیں خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے یا بادشاہ اس شخص کی یہ بات سن کر سکتے میں آ گیا اس کے کلب و ذہن میں ایک تلازم بپا ہوا اور اس کا تمام تر گسا جاتا رہا بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اس شخص نے بات کھری بھی کی ہے اور بہت بڑی بھی کی ہے بادشاہ نے اس شخص کو انتہائی توقیر و تعظیم اور تقریم و احترام کے ساتھ رکست کیا وہ خود شاہی محل سے باہر جانے والے دروازے تک اسے رکست کرنے آیا مگر جب وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچا تو نیند اس کے کوہوں دور جا چکی تھی اس نے تمام رات کروٹے بدلتے گزار دی موسیقی موسیقی موسیقی